ناظرین اشوگندہ کی پانچ زبردست فائدے اس کا استعمال سوزی سے لے کر کولیسٹرول تک سب چیزوں میں مفید ہے طبو حکمت میں دیسی جڑی بوٹیوں سے ہر چیز کا اعلاج ممکن ہے ناظرین جتنا قدرتی علاج کی طرف آمائیں گے اتنا ہی ہمارے جسم کو فائدہ پہنچے گا اس میں بعض جڑی بوٹیوں ایسے کمال کی ہیں جن کا اگر درود سے استعمال کیا جائے تو اس سے ایسے فائدے حاصل ہوں گے جو کہ نقابل یقین ہے اشوگندہ بھی ایسے ہی ایک باکمال جڑی بوٹی ہے اس کے ساتھ دودھ اور شہد کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنی فائدہ ماند ہے اگر ان تینوں کو ایک ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو اس سے کچھ حیرت انگیز فائدے ہو سکتے ہیں اشوگندہ میں نیورو پریٹیکر انٹی انفلیمنٹری حصوصیات موجود ہیں جبکہ شہد کے بارے میں بھی سب ہی جانتے ہیں کہ یہ انٹی بکٹیریل اور انٹی فنگر حصوصیات رکھتا ہے اور دودھ بھی گزہیے سے برپور گزہ ہے ناظرین ان تینوں کا ساتھ جسم کو گزازیت بھی دیتا ہے اور بہت سے خطرناک بیماریوں سے بھی بچاتا ہے ناظرین اس کے حیرت انگیز فائد نمبر ایک قوت مدافت کی مضبوطی یہ تینوں چیزیں اگر ملا کر پی جائیں تو اس سے قوت مدافت مضبوط ہوتی ہے اور ہم روز مرہ میں ہونے والے بیماریاں اور وائرل انفیکشن سے محفوظ رہتے ہیں نمبر دو سوزش سے محفوظ ان میں موجود انٹی بکٹیریل اور انٹی انفلیمنٹری خصوصیات جسم میں سوزش کی کم کرتی ہیں اور اسے لڑنے میں مدد دیتی ہیں نمبر تین کولیسٹرول کو کنٹرول کریں خراب کولیسٹرول الڈیل کی بری جانے سے ہمارے جسم میں محتلی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ناظرین اشوگندہ شہد اور دودھ کا ملاب خراب کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور اچھے کولیسٹرول یعنی اچڈیل کو بڑھاتا ہے نمبر چار ذہنی تناؤں کم کرتا ہے اگر اشوگندہ اور دودھ کو ملا کر پینا اب اپنا معمول بنا لے دو یہ ذہنی دباؤں اور پریشانی کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اس سے بلڈ پریشر بھی کابو میں رہتا ہے اور نیند بھی اچھی آتی ہے اس لیے جو لوگ نیند نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں ان کو بھی انوز کا ازما کر دیکھنا چاہئے نمبر پانچ بنائی بہتر بناتا ہے ان تینوں چیزوں کا استعمال یا کمز کم اشوگندہ اور شہد کا استعمال بنائی کے لیے بھی مفید ہے اس کا مستقل استعمال آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور بنائی تیز کرتا ہے اگر رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک گلاس دودھ میں ایک چوتھائی چمچ اشوگندہ پاورڈر اور ایک چمچ شہر ڈال کر پی لیا جائے تو یہ آپ کی صحت کے ان تمام مسائل کو کم کرنے میں مددگار ہوگا ناظرین اس کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا کسی اچھے مہرے حکمت سے مشورہ کر لیں تاکہ وہ آپ کی جسمانی قفیت اور صورتحال کی حوالے سے ان اس کا استعمال کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں مشورہ دے سکیں ناظرین گرمی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور پسند آئی ہو تو اس لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بڈن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت اور بہ آسانی مل سکے